موسیقی اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مطن گورما مطن بادامی گورما اس کے لئے مطن میں نے لیا ہے ہاف کے جی اس کو میں نے بوائل کر لیا اس میں میں نے وہ کچھ نہیں ڈالا جس میں نے تھوڑی سی ہلتی ڈالی تھی اور تھوڑا سا نمک ڈالا تھا نہ ہونے کے برابر اور اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے پیاس میں نے لیا ہے تین میں نے پیاس لیتی درمینے سائز کی ان کو کٹنگ کر کے میں نے اس کو دیکھیں اس طرح سے گولڈن کر لیا ہے کیونکہ ہمیں گولڈن کر کے نکالنا تھا مجھے تو میں نے گولڈن اس کو کر لیا پہلے سے مسالہ جات میں میں نے اس میں لیا ہے پسی بھی سرک میرچ ون ٹیبل سپون کٹی بھی سرک میرچ ون ٹیبل سپون سالٹ ایز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیں گے ہلدی ہافٹی سپون زیرہ میں نے ہافٹی ٹیبل سپون لیا ہے اور بادام لیا ہے اب اپنے مرضی سے لیں میں نے چار سے پانچ لیا تھے ان کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے اس کے دعویٰ اس میں میں نے لینے آلیا ہے ون ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے کٹی بھی سبز میرچ سے لیا ہے کسوری میتھی میں نے لیا ہے ہافٹی سپون اس کو میں اینڈ پر ڈالوں گی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی گریوی بادا یا شوڑے بادا آپ سالن بناتے ہیں تو اس میں اینڈ پر کسوری میتھی ڈالنے سے جو بھی آئل ہوتا ہے وہ سالن کی اوپر آجاتا ہے گریوی کی اوپر آجاتا ہے اور اس سے لک بہت اچھی آتی ہے بلیک پیپر میں نے ون ٹی سپون لی ہے ون ٹیبل سپون میں نے کچھ دھنیا لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے گرم مسالہ لیا ہے اور کچھ مناں میں نے لیا ہے وہ گارنشن کے لیے ان کو میں نے روست کیا ہوا ہے آپ ڈالنے ہیں ناڑا لیں آپ کی اپنی مرسی ہے دھئی میں نے لیا ہے آدھی پیالی ٹیماتر میں نے لیا ہے تین درمیانے سائز کے ان کا میں نے یہ چھلکا اوپر سے ریموو کر لیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتے ہوں کہ چھلکا کیس طریقے سے ریموو کیا ہے اور اس کو موٹا موٹا گاٹ لیا ہے گارنشن کے لیے میں نے دھنیا اور سبس مرچے لیا ہے اور اس کے دعویٰ میرے پاس ہے یہ سٹاک ہے جو میں نے بھی گوشت پوائل کیا تھا اس میں سے میں نے سٹاک کچھ نکالا ہے اگر آپ کے پاس سٹاک نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سپل پانی یوز کر سکتے ہیں تمارٹر سے چھلکا کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ میں نے چھلکے ساتھ تمارٹر لیا ہے اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی کو آپ گرم کھن اور اس کے اندر تمارٹر دالیں دو منٹ سے لیے تو اس سے بھی اس کا چھلکا اُدھر آئے گا یہ دیکھیں یہ چھلکا اُترنا ہوتا ہے ساری سائروں سے ہمیں کی طرح کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے چھلکا اُترنا ہوتا ہے یہ ساری سائر سے ہو گیا اب میں وہ زیادہ ایسے نہیں رونا ہوگی تھنڈا کریں پھر میں اس کا باشی چھلکا اُترنا ہوتا ہوں جو جب میں نے گرم کیا تھے اب یہ تھنڈے ہو گیا ہیں اور اس کا دیکھیں چھلکا آرام سے یہ سارا چھلکا اس کا رمو ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ سارا کیا رہ گیا اسی طرح سے میں نے باکی سب کو چھلکا اُترنا ہوتا ہوتا ہے میں نے پتیری میں ہاف کپ میں نے ایسے آئرل ڈالا ہے اور اس کے اندر میں جو بائل ہوا گیا تھا فیئر پیاز جدا میں پیاز ڈال زیادہ چلکا یہ اینکان شید دائم پیاز براؤنٹ اعید چلکا ہوتارا چلکا چلکا ہوتارا یہ جا دار ہوں اے اینکان ایمیقتا ہے اور سیلوڑا کٹے براؤنٹ گوھر ڈالے وال Reserve زیرا اس کے ساتھ ہی میں اس میں ادرک اور لیسن اس کے اندر میں پیش دالی ہوں اور اس کو ہرس ون ملک سالوں کو شرائے کرنا اس میں اس طرح کس یہ لیسن ادرک ہو گیا ہے اس کے اندر میں خلدی، مرچیں، نمک یہ سب کچھ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور جو کٹی بھی میرے پر کچھیں تھی وہی میں نے ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا پانی لالوں گی اور اس کو دو سے تین منٹر کیلئے میں بھونوں گا سازہ مارا پیار ہوگئے اس کے اندر میں نے پیوری ابھی بنائی تھی وہ میں سائی اس طرح سے ایڈ کر دوں گی اور اس کو پر میں بھونوں گی دس سے پندرہ منٹ لگے گئے اس کو بھون لیں جب تک آئیل اس کا یہ چھوڑنے نہ لگ جائے اس وقت تک اس کو میں بھون دی دائیں گے اس میں پیوری ڈال دیا ہے اس کو میں نارمل فلیم پہ زیادہ تیز بھی نہیں کرنا اور زیادہ سلو بھی نہیں کرنا اس کو میں بھونوں گی پانس سے دس منٹر اس کو لگیں گے جب تک اس کا آئیل سائیڈ پہ نہیں آجاتا اس کا تک آپ نے اس کو بھوننا ہے پانچ منٹ بعد یہ دیکھیں اس نے آئیل مسالے نے توڑ دیا ہے گریوی نے ہماری میں اس کے اندر میں جو فرائے گوشٹ کیا تھا وہ میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو جسٹ میں نے دو منٹ پڑھانا ہے اس کی طرح سے گوشٹ کو بھی ساتھ میں نے بھوننا ہے دو منٹ پڑھ گیا یہ دیکھیں یہ میں اس کو بھون رہی ہوں یہ آزموس ٹرن ہو چکا ہے پانچ منٹ تقریباً ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو مسالہ ہے یہ پیلے سے الگ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو یہ ہمارا پیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو سٹاپ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کے پاس سٹاپ نہیں ہے تو آپ پانی ڈال دیں کیا سٹاپ پانی Ist ہوا یہ تکریباً ایک کپ پانی تھا ایک کپ سٹاپ اس میں پانی ڈالیں اور اس کو پانی ڈالنے کے بعد میں نے سٹاٹ میں آپ کو یہ دیکھیں میں نے مختیج کر لیا سٹاٹ میں آپ کو کسوری میتھی کا بتایا تھا وہ یہاں پہ میں کسوری میتھی اس میں ایڈ کروں گی باکی چیزیں بھی میں ایڈ نہیں کروں گی کسوری میتھی میں اس کو ایڈ کر کر کی اس کو مکس کر کے تو میں اس کو رکھ دوں گی لو فلیم پر میڈیم فلیم پر زیادہ لو نہیں کرنا آپ نے میڈیم سا فلیم رکھنا ہے اس کے اوپر میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ ہماری جو گریوی ہے وہ سٹ ہو جائے اور یہ جو باقی چیزیں ہیں جس میں کچھ دھنیا گرم مسالہ اور کالی مرشے یہ میں ہمیشہ اینڈ پر ڈالتی ہوں جب ہماری سالن گریو پی یا شوربے والی چیز ہے وہ تیار ہونے والی ہو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پہلے ڈالنے سے آپ کا سالن کالا ہو جاتا ہے بلیک بلیک ساوس کا کلر ہو جاتا ہے اور وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا اور ٹیسٹ بھی اس کا صحیح نہیں رہتا یہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں دیکھیں اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اب میں اس کے اندر جو میں نے چیزیں بتائیں تھی آپ کو گرم مسالہ خوشب دھنیا کالی مرچے اور یہ جو میں نے مرچے سبس مرچے رکھیں ان میں میں نے کٹ لگا لیا تھے یہ میں ایڈ کر دوں گی اور بلکل لو فلیم پہ مزید پانچ منٹ کے لیے میں اس کو رکھوں گی مزید دو منٹ رکھوں گی بس اور بلکل لو فلیم رکھنا ہے کیونکہ یہ مارا آلماست ڈن ہو چکا ہے اس کو میں ایسے ڈال کے ہلکا کا مکس کرتی ہوں اور اس کے اندر جو میں یہ سبس مرچے میں ڈال دوں گی دیکھیں یہ آلماست ڈن ہو چکا ہے اس لیے آپ نے دو منٹ سے زیادہ اس کو نہیں رکھنا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں سبس مرچے ڈال کے اس کو صرف دو منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ رکھوں گی بادامی گورما ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں جو بادام میں نے رکھے تھے روزٹ کر کے وہ میں نے اوپل گارنیچنگ کے لیے ڈال دیا ہے دھنیا بھی ڈال دیا ہے اس کی لپ دیکھیں آئل اس کا سائیڈ پہ ہوا ہے تھوڑا تھوڑا اور اس میں اتنا ہی آئل ڈالیں بہت زیادہ آئل وہ نہ ڈالا کریں یہ دیکھیں اس کی گریبی اور اس کی لپ دیکھیں بہت ہی مزید کی خوشبو آ رہی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریئے گا میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے وجہ ریسپی ملتی جائیں تینک یو موسیقی